ایڈوکیشن ان سوسیالوجی سوسیالوجی معاشرے کی سٹیڈی کو کہتے ہیں اور ایڈوکیشن سوسیالوجی میں بہت اہم کردار دا کرتی ہے کیونکہ ایڈوکیشن کا سب سے اولین فرض جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو معاشرے میں میل جول کے لیے تیار کرنا ہے ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو تب اس کی ایڈوکیشن کا آغاز ہو جاتا ہے اور جیسے جیسے وہ پروان چڑھتا ہے وہ جدید تعلیم حاصل کرتا ہے سب سے پہلے وہ گھر رسمی تعلیم حاصل کرتا ہے گھر رسمی تعلیم میں اس کے والدین آ جاتے ہیں اس کا مذہب آ جاتا ہے اس کے رسم و رواج آ جاتے ہیں اور اس کے امسائے بہت اہم کردار دا کرتے ہیں ایک بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے تو وہ سیکھتا ہے کہ چلنا کیسے ہے بولنا کیسے ہے واشروم کیسے جانا ہے بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے چھوٹوں سے کیسے بات کرنی ہے اور ساتھ ہی ساتھ کھانا پینا سب کچھ ہو سیکھتا ہے اور یہ تعلیم کے زمرے میں آتا ہے تعلیم معاشرے میں انسان کو ایک اچھا اور باوقار کردار ادا کرنے کے قابل بناتی ہے تعلیم کے بغیر انسان نامکمل ہے ادھورہ ہے قرآن پاک میں بھی کہا گیا ہے کہ جاننے والے اور نا جاننے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے جاہل اور عالم کبھی برابر نہیں ہو سکتے اور ہمارے نبی نے بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تعلیم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تعلیم ہر مرد عورت پر فرض ہے لہٰذا ہم مسلمان ہیں اس لیے ہمیں تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے اور ہمیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے اسی سے ہمارا مستقبل ہے اسی سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور یہی ہماری زندگی کو سمار سکتی ہے اسی طرح سے تعلیم جو ہے اس کے مختلف میار ہوتے ہیں کچھ لوگ آلہ تعلیم حاصل کرتے ہیں کچھ آلہ تعلیم نہیں حاصل کر سکتے ہیں اس کی بھی بہت سی وجہات ہیں سب سے پہلی وجہ اکانومی ہے معاشی حالات ہیں پاکستان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تعلیم سے محروم رہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ اپنے بچوں کو آلہ تعلیم اچھے سکولوں اچھے کالجوں اور یونیورسٹی میں بھیج سکے اس وجہ سے وہ چھوٹی عمر میں اپنے بچوں کو کام پر لگا دیتے ہیں تاکہ وہ ان کا ہاتھ بٹا سکے اسی طرح سے پاکستان میں جو امیر لوگ ہیں وہ تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اپنے بچوں کو آلہ سکولوں میں پڑھاتے ہیں فوراں دوسرے ممالک میں بیجتے ہیں وہاں سے ان کے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں انگریزی میں تعلیم حاصل کرتے ہیں ہمارے قانون میں ہماری جو زبان ہے وہ اردو ہے لیکن ہماری دفتری زبان انگلیش ہے جس وجہ سے وہ لوگ جو انگریزی پر مہارت رکھتے ہیں وہ تو کامیاب ہو جاتے ہیں اچھی نوکری بھی ان کو مل جاتی ہے اور وہ معاشرے میں اچھا مقام حاصل کر لیتے ہیں لیکن وہ لوگ جن کے پاس انگریزی کی تعلیم نہیں ہے وہ کامیاب نہیں ہو پاتے پاکستان میں خاص کر اسی طرح سے اگر رشیہ میں تعلیم کی بات کی جائے تو رشیہ میں بھی سٹیٹیفکیشن ہے طبقاتی سسٹم ہے کچھ لوگ امیر ہیں کچھ لوگ غریب ہیں غریب اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتے امیر اپنے بچوں کو اچھی اور عالی تعلیم دیتے ہیں اور ان کو قریبوں پر رول کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں اسی طرح سے اگر یو ایسے میں بات کی جائے تو وہاں پر جو ہے تمام کو تعلیم یک سان طور پر دی جاتی ہے امیر غریب کا کوئی فرق نہیں ہے فرق ہے لیکن ادھر اتنا فرق نہیں ہے جتنا کہ پاکستان اور رشیہ میں ہے یا کسی اور ملک میں ہے کیونکہ وہ تعلیم کے لیے لون بھی دیتے ہیں فنڈ بھی دیتے ہیں ایک غریب بچے کو بھی تعلیم کا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ امیر بچے کو ہے وہاں پہ امیر اور غریب کا فرق نہیں ہوتا غریب بچے بھی اچھے سکولوں میں پڑھتے ہیں اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کی کانسلنگ ہوتی ہیں اور جو وہ بننا چاہتے ہیں ان کو اس کے مواقع گورنمنٹ فرام کرتی ہے لیکن رشیہ اور ملکستان میں ایسا نہیں ہوتا اسی طرح سے تعلیم جو ہے وہ ہمیں سیاسی طور پر اس قابل بناتی ہے کہ ہم اچھے حکمران کا انتخاب کر سکیں اور ہم اپنے ملک کے ترقی میں اہم کردار دا کر سکیں تعلیم کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ ایک ہمیں تحسیب یافتہ معزز شہری بناتی ہے جس سے ہم جو ہے معاشرے میں ایک اچھا مقام حاصل کرتے ہیں اور معاشرہ بھی ان لوگوں کی قدر کرتا ہے جو پڑے لکھے ہوتے ہیں سلجے ہوئے ہوتے ہیں اسی طرح سے تعلیم کا ایک اور اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمیں روزگار بھی مہیا کرتی ہے ایک انسان جب پڑھ لکھ جاتا ہے تو اسے گورنمنٹ کی طرف سے نوکری کے مواقع ملتے ہیں وہ نوکری حاصل کرتا ہے اگر گورنمنٹ میں اسے کئی جوب نہ ملے تو وہ پرائیویٹ کمپنیوں میں اپنی قسمت عزماتا ہے اور بہت سی پرائیویٹ کمپنیاں ایسی ہیں سکیلز بھی ہیں سوشل سکیلز بھی ہیں اور ان کو وہ ہائر کر لیتے ہیں اور وہ اچھا روزگار کماتے ہیں اسی طرح سے تعلیم آنے والی نسلوں کو بھی سمارتی ہے تعلیم ہم اپنے مطلب ایک شخص ہے اس نے خود تعلیم حاصل کی تو اس کے اندر یہ ایک ہمت اور کرج پیدا ہو جاتی کہ اپنے بچوں کو تعلیم سے راستہ کرے اسی طرح سے عورتوں کی تعلیم بھی بہت اہم ہے کیونکہ عورت گھر کی سربراہ ہوتی اس نے گھر چلانا ہوتا ہے تو اس کا پڑا لکھا ہونا بہت ضروری ہے اور وہیں بچوں کی اچھی پرورش کر سکتی ہے